نیسار حسین صاحب مدہ بن سکھائیے میری بہت اپنے مدعشے کے وہاں ہیں اور اپنے کلاب سے ممینی کے قلوب کرو میں باوازولان نارے شلوان مختلف شعرہ کے شاعرہ سنوڈے بردی باگ تو آگے بڑھا ہوں اس سے پہلے لیرسترلو کے میری شاہریہ کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا ہے اور نہیں میرے دیکھوئے سے اور بہنگستان پہلے تو یہاں پر آیا تھا جشن سچاد میں اور جشن زہرہ میں ایک مصرہ مجھے دیا دیا تھا کہ شکر کا سجدہ کی اہلے اس جگہ بیمار ہوں سارے اشار کی بیعت میں نہیں کر رہا ہوں مگر خاصی توجہ آگے چاہوں کا تصمیم پر سارے اشار کو بسکری سرسلی کو اوپر رہے لیکن تصمیمہ ملاحظہ کیجئے گا اشار اپنش کر رہا ہوں کہ ہتھڑی بیری پہل کر آبیدے بیمار نے 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 زندھ تھر رہنے لگا اور ہل گیا دربار شام یک قیامت کر دیا سنجیر کی جھکار نے ہتھڑی بیری پہل کر آبیدے بیمار نے ہتھڑے زالی پہل کر لی بیتسو ناچار نے زندھ تھر رہا نہیں لگا اور ہل گیا دربار شام یک قیامت کر دیا سنجیر کی جھکار نے اور آج جو تاجیر پیدا ہو گئے تاجیر نے خونے حسین میں نے بہت بڑا جلہ حدیعہ کیا ہے تاجیر آنے خونے حسین ملاحظہ کیجئے پچاس ساتھ دیجئے کا اکتو ہاؤں گا پڑھنے ایک آن میں ڈالیئے کا اکتو ہاؤں گا پڑھنے اور صرف مولویس میں نہیں ہے نوحہ خان بھی ہے اس میں شوارہ بھی اس میں ہیں جی مدرام صرف مولوی ہے شوارہ کو ایسے ایسے لیں کہ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بھئیہ پانس دار نہ ہوا دیجئے ملاحظہ کیجئے ملاحظہ کیجئے چھنکار میں ندھتے آلے با میں فکرِ دنیا مت کرو ترس یہ ہنگو دیا ہے تنگوجتی ہے جو فضاؤں میں ازاروں کی صدا اس کو نہ جاگے دیا ایک بڑے جنراتے اس کو نے جا دیا ہے انپرے چرار نے تصویر بلعظہ فرمائے بسرعود آگے شکر کا سرادہ کیا ہے اس دقائے بیمار نے شکر کا سرادہ کیا ہے اس دقائے بیمار نے بوزتی ہے جو خوداؤں میں اس سے لگت زادہ اس کو لہجاتے دیا ہے انپرے چرار نے تو سمر ایوپی جہاں پہ قوتیں کھونے لگا سبر ایو بھی جہاں پہ قوتیں کھونے لگا شکر کا سجدہ کیا ہے اوچھکرہ بھی وہ آتے ہیں سبر ایو بھی جہاں پہ قوتیں کھونے لگا سبر ایو بھی جہاں پہ قوتیں کھونے لگا شکر کا سجدہ کیا ہے عابد ایو بیمان نے مدرم ہمارے آمیسرہ ودہ برائے قطع کلام پاک سے فضلہ کلام کرتی ہے ملائزہ کیجئے کلام پاک سے فضلہ کلام کرتی ہے تمہارے گر کا شرف بھئی فاطمہ زہرا تمہارے گر کا شرف بھئی فاطمہ زہرا نبوت آکے یہاں پر سلام کرتی ہے علی کے لادلے بیٹے کو گود میں لے کر کلام پاک سے فضہ کلام کرنی ہے تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا نبو عطا کے یہاں پر سلام کرتے ہیں حلی کے لاتلے بیٹے کو گوٹ میں لے کر کلام پاک سے فضلہ کلام کہتی ہے اے زنگی پوری فرزدقِ ہنگ کا ایک مزرہ ہمارے ہاں دیا گیا جنگل کو کربلائے مولا بنا دیا وہ ہے نا انسان و سسائن کی تاریخ کیا گھر ہے جس کے پیدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا اسی کے گسرہ جنگل کو کربلائے مولا بنا دیا ارز کرتا ہوں سب نے کوشش کی ہے اس لفظ کو کلمت کرنے کی کلمت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عشقِ آسانے اپنی عبادت کے باستے عشقِ آسانے اپنی عبادت کے باستے رمالِ فاطمہ کو مسلطہ بنا دیا عشقِ آسانے اپنی عبادت کے باستے عشقِ آسانے اپنی عبادت کے باستے رمالِ فاطمہ کو مسلطہ بنا دیا تو دینِ خدا پہ سر کو ککا کر حسین نے جنگل کو کربلائے مولا بنا دیا موسیقی آسانے جنگل کو کربلائے مولاً بنا دیا بنا دیا جنگل کو کربلائے مولاً بنا دیا میں اپنی بات تمام کیے دے رہا ہوں کہ فکر کو لفظ تو لفظوں کو مہانی دے دے فکر کو لفظ تو لفظوں کو مہانی دے دے میرے اشار کو دریا کی روانی دے دے فکر کو لفظ تو لفظوں کو مہانی دے دے میرے اشار کو دریا کی روانی دے دے گھر کھائے کوئی پوڑھا تیرے سازی کا عالم اکبر کی جوانی دے دے اکبر کی جوانی دے دے تو پائے پاس سے کہتا ہے لپٹ کر دریا پائے پاس سے کہتا ہے لپٹ کر دریا مجھے پانی دیدے چار منٹ میں مولانا کے پوٹے سے لے کے آخری چار منٹرے سکارہ کے اجازت ہو تو آپ کے پوٹے سے چار منٹ لیے لے رہا ہوں مگر پہلے تمہیں سن لیجئے کہ انسان حج کرنے جاتا ہے اللہ کے گھر کا طواب کرتا ہے اور گناہوں سے پاک رو کر کے آتا ہے آج تک کائنات میں کسی کی مان اکرا گود نہیں پلایا کہ جو آسمان کے معصوم فرشتوں کو اپنے گھر کے طواب کے لیے پلا رہا ہے لیکن آج آزا خانہ زہرہ حسین تیکری کرولائے ہند میں نسار حسین پریز جان پوری اس مجمع کے سامنے چار مصروں سے آسمان کے معصوم فرشتوں کو آزاداروں کے گھر کے طواب کے لیے پلا رہا ہے چار مصرے بلا ایسا کیجئے پسندہ اے طواب سے نوازیہ گا تکہی جلا کی وادی میں جب قدم رکھا تکہی جلا کی وادی میں جب قدم رکھا علی کے نام نے بڑھ کر میرا بھرم رکھا تکہی جلا کی وادی میں جب قدم رکھا تکہی جلا کی وادی میں جب قدم رکھا علی کے نام نے بڑھ کر میرا بھرم رکھا فرشتو ہو فرشتو ہو میرے گھر کا تم دواز کرو کہ گھر میں میرے ہے اب بہت کا